شادی کا دن ہر انسان کے لیے انتہائی پرمسرت ہوتا ہے اور ہر جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس دن کو جس قدر خوبصورت اور یادکار بنا سکے بنائے اور اس دن کو زندگی کی بہترین یاد بنا کر ہمیشہ کے لیے کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیں آج کے اس دور میں جہاں نت نئے تجربات کیے جا رہے ہیں وہیں اس دن کو یادکار بنانے کے لیے جدید طریقے اپنائی جاتے ہیں اور اپنی تصویر کو بہتر یاد کے طور پر رکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں جس کے لیے بہترین فوٹوگرفی اور بہتر مقام کو ترجیح دی جاتی ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جوڑے کو بہتر فوٹوگرفی کرنے کے لیے بڑی تقدور محنت کرنی پڑ رہی ہے پاکستانی زیادہ تر تاریخی ورثے لاہور میں شادی کی فوٹوگرفی کراتے نظر آ رہے ہیں اس فہرست میں مغلیہ دور کا بلند و بالا لاہور کا شاہی قلعہ بادشاہی مسجد وزیر خان مسجد شالی مار باغ اور اب لاہور کے گورنر ہاؤس کا بھی انتحاب کیا جاتا ہے اور شادی کا فوٹو شوٹ کرایا جاتا ہے یہ تاریخی عمارتیں جو ہمارا تاریخی ورثہ ہیں ان پر شوٹ ہونا ایک قابل قبول عمل ہے اور اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اور شاید تاریخ سے پیار کرنے والے لوگوں کو کسی حد تک یہ اچھا بھی محسوس ہوتا ہے بگر حکومتی سطح پر جو جوڑا ان امارتوں پر فوٹو شوٹ کراتا ہے اس کو سرکاری کھاتا بھرنا پڑتا ہے اگر اجازت کے بغیر کچھ ایسا ہو تو جوڑے کو شادی مہنگی پڑ سکتی ہے لہٰذا اجازت ضروری ہے اور کچھ قانون اور روایات کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لینا بھی لازمی ہے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل کیپیٹل ففٹی ون سبسکرائب کیجئے